سپرسید سماجک سنستاق انتراشتری مانم ادھکار سرکشا سمیتی نے دس دسمبر کو مانم ادھکار دوس پر بڑی سنکھیا میں ضرورت مند مائلاؤں پرشوں تتھا بالک بالکاؤں کو کمبل و لحافترت کر کے مانفتا کا پرچے دیا تتھا غریب و بے سہارہ لوگوں کو روز بڑھتی تھند کے بیچ راہت پہچانے کا سرحانی کارے کیا انتراشتری مانم ادھکار سرکشا سمیتی کے منڈل ادھکش ایون یبا سماتھ سیوی افتخار خان کے نطرتو میں آئست اس کارکرم میں بزرگ سماجی خدمتگار ایون شکشا ویچ سید محمد آصف نے مکی عتیثی کے روپ میں بھاگ لیا اس رشے میں جانکاری دیتے ہوئے انتراشتری مانم ادھکار سرکشا سمیتی کے منڈل اپادھکش ایون مشہور سماتھ سیوی محمد قاسم خان نے اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا تمیتی کے زلہ مہا سچے محمد وصیم اشرفی نے اس افسر پر کہا بزرگ سما سیوی اوہم ماہر تعلیم سید محمد عاصف نے اس موقع پر سمیتی کے اس کام کی سرہانہ کرتے ہوئے کہا میری بہت خوش پچھمٹی ہے کہ میں آج یہاں پر تھا اور میں جونیر ہائز کا سکول کا ریٹائرمنٹ ٹیچر ہوں اور بہت ہی میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جو یہ کام لے کے چل رہے ہیں یہ مانو ادکار انتراشتی سمیتی کی دوارہ اور جب غریبوں کو کچھ ملتا ہے تو ان کی دل سے ایک دعا نکلتی ہے اور ان کو بہت جب ضرورت مند کو کوئی چیز ملتی ہے ضرورت کے حساب سے تو بہت خوشی ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جتنا یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر ایک نصیت حاصل کریں جو پیسے والے ہیں اور وہ بھی یہ کام کریں جو غریبوں کو کوئی بھی چیز مہیا کرائیں جیسے انہوں نے لہاب اور کملوں کا وطنگ کیا ہے اسی طریقے سے جب ضرورت پڑے تو ان لوگوں کو ان کی مدد کرنے کی بہت ہی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ضرورت کی حساب سے وہ دیں تو اس میں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں کوری ٹیم کو کہ یہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایک حمد دے اور یہ اس کام کو جاری رکھے اس دوران زلہ سچیو محمد سلمان، محمد عظیم، سمیتی کے وارڈ اکتس کے ادھاکش محمد عارف وارسی تثہ علی گلاپ، سمیتی کے منڈل مہا سچیو محمد ندیم، زلہ ادھاکش حاجی محمد وسیم خان آدی پتہ دکاری وسدسے گھر بھی موجود رہے اور کارکرم کے آئیوجن میں سکریہ سہیو کیا